کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا یہ ہمارا کھیل نہیں ہے تی ٹی پی اور پاکستان خود بات کریں ایک ایک کے ساتھ ہم چاہتے ہیں تمہاری اجازت سے ہم کراس کریں گے بورڈر اور ان کو پکڑیں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو ختم کریں اور تم نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دو ہم آکے کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے وزیر آزم سے پوچھ لیں کہ ہندوستان میں پرٹرول ایک سو تین روپے کا ہے وہ نے کہا بنگلہ دیش میں دو سو کا ہے ان کی کرنسی بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں بنگلہ دیش میں دو سو کا نہیں ہے وہ ہنڈر سامتنگ کا ہے آئی مف پاکستان کا مالک نہیں ہے آئی مف کو ہم نے ووٹ نہیں دیا آئی مف اس ملک میں وزیر آزم نہیں ہے آئی مف نہیں ہے تو آئی مف کو آپ نہ بتایا کریں اگر یہ میڈیا کے آواز اس عمران خان کے کانوں میں پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خود پنکے سے تار لپیٹھیں اپنے گندرن میں ڈالیں اور مر جائیں ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں ہلادی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تالیبان نے ہمیں دوگر دیئے پہلے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پوری مدد کریں گے ڈی ٹی پی کے خلاف آپ کی اور اپنے دیش کی بھومی کسی بھی طریقے سے پاکستان کے خلاف یوز نہیں کرنے دیں گے مگر تالیبان اب مکر چکا ہے اور ہمیں اس سے سبخ لینا چاہیے ہمیں تالیبان سے پوچھ کے افغانستان کے درداخل ہو کے ٹی ٹی پی کے لڑاگوں کو مارنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لئے قتلا بن چکے ہیں اس کو سن کے ہلالی کا بہت دماغ خراب ہو چکا ہے اور پاکستانی میڈیا بھی ٹینچر میں اب انہیں سمجھ نہیں آ رہے کس طریقے سے ٹی ٹی پی کے آخرمنوں کو روکا جائے کیونکہ پاکستان بہت دکھی ہو چکا ہے ٹی ٹی پی کے حملوں سے اور دوسرے ویڈیو میں عمران خان کی پولیسی کے اوپر پاکستانی میڈیا فٹ پڑا ہے اور وہ کہہ رہے اس نے دیش کو بلکل برباد کر دیا ہے کبھی بھارت کے ایکزامپل دیتا ہے کبھی امریکہ کے اسے یہ نہیں پتا کہ ان کی پر کیپیٹا انکم یہاں سے بہت زیادہ ہے اس سے پتا چل جاتا ہے عمران خان کو کچھ نہیں پتا پولیسیز کے بارے میں اور جنتا کا ڈیاکشن جب آیا ہے اور اس سے سننے کے بعد پاکستانی میڈیا بھی ہل گیا سب عمران خان کے اخلاف ہو چکے ہیں آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بات کرتا ہے کچھ افغانستان میں صورتحال کے حوالے سے جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا امن بھی جڑا ہوا ہے آج افسوس دا خبر آئی ہے جناب افغانستان کے جانب سے افغانستان کے بارڈر ایڈیا سے پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوان شہید بھی ہوئے لیکن اب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہی خدشات ہیں جس کی طرف پاکستان اشارہ کر رہا تھا کہ اگر وہاں پر کوئی سیچویشن لائنڈ آرڈر کی بنتی ہے آؤٹ اوف کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں تو پھر اس کا اثر پاکستان میں نظر آئے گا کیا افغان سرزمین اب بھی اس کے وہی خدشہ ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آپ نے اگدم سے کھولا کھول دیا چھوڑ دیا اور اس کے بعد افغانستان کے عزبی اللہ مجاہد بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کا مزلہ ہے حلالی صاحب کیا واقعی افغان طالبان اور افغان جو ٹی ٹی پی ہے یعنی تحریک طالبان پاکستان یہ بلکل دو مختلف تنظیمیں ہیں اور ان کو ہم کوئی کہہ نہیں سکتے کہ ان کا پس میں لنک ہے اور یہ جو حالیہ کاروائی ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہو سکتے پہلی بات تو یہ ہے دو الگ تنظیم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں حیران ہوں کہ ان کا کیا ریاکشن تھا افغان طالبان کا افغان طالبان اگر ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور اگر اپنا وعدہ جو انہوں نے دنیا کو کہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے نہ پاکستان کے خلاف نہ کوئی نیبرنگ کنٹری کے خلاف کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا یہ ہمارا کھیل نہیں ہے ٹی ٹی پی اور پاکستان خود بات کریں ایک ایک کے ساتھ ٹی ٹی پی اور پاکستان کا ایک مسئلہ ہے اور پاکستان اور ٹی ٹی پی کہ ایسے مسئلے ہم نہیں ہونے دیں گے کمیشن بھی بنایا تھا ہماری ذمہواری ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اب تو اس کے معنی you've gone back اب دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں کہتے ہیں ہم ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی تم لوگوں سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم لوگ ابھی آئے ہو تم کچھ کر نہیں سکتے ہیں ہمارے ایک دو تین پتہ نہیں کتنے لوگ مارے گئے ہیں جب سے تم انٹرچارج ہو افغانستان سے تو ہم چاہتے ہیں تمہاری اجازت سے ہم کراس کریں گے بورڈر اور ان کو پکڑیں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو ختم کریں اور تم نہیں کر سکتے تو ہمیں اجازت دو ہم آ کے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں تو دیکھئے what is this یہ litmus test ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمارے security اگر ادھر سے jeopardize ہو رہی ہے تو پھر فرق کیا ہے بھائی انڈیا نو یہ فرق کیا ہے دونوں کوئی پروانی ہے جیسے امیرکہ اپنے ٹارگٹ ٹونڈ رہے ہیں ہم بھی اپنے ٹارگٹ ڈونڈ سکتے ہیں افغان تالبان جو ہیں ان کے لئے سب سے اہم مسئلہ ہی امن و مان کا ہے اب دیکھئے وہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کی صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے تو یہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے وہ کھلی کاروائیاں کرتا رہے اور پاکستان بھی ہموشت معاشائی بن کے بیٹھا رہے پاکستان کو اس حوالے سے افغانستان کو افغان تالبان کو ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی کوئی پراپر فیصلہ کرنا پڑے گا اور یہ جو میرا خیال ہے کہ یہ جو موقف ہے نا کہ ٹی ٹی پی اور تالبان بلکل دو لگ لگ جماعتیں ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ہی جماعت ہے اس کے دو ونگ ہیں ان میں سے ان کو اپنے ایکشن کے ساتھ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کا ٹی ٹی پی سے اس کو سپورٹ کرتے اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان بھی سخت موقف اپنائے گا اور اس کے علاوہ اگر اس طرح کی سرزمین ان کی استعمال ہوئی تو صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا جو ہے ان کو اس حوالے سے شکوک پہدا سب سے پہلے تو اپنے وزیر آزم سے پوچھ لیں کہ ہندوستان میں پٹرول ایک سو تین روپے کا ہے وہ نے کہا بنگلہ دیش میں دو سو کا ہے ان کی کرنسی بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں بنگلہ دیش میں دو سو کا نہیں ہے وہ ہندر سامچنگ کا ہے تو جناب ہمیں ان سے یہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پھول کے گلدستے پیش کریں کہ ہاں آپ بہت اچھا کریں آپ کو پتہ ایک بار پٹرول اگر مہنگا ہو جائے ایم ایف کی شرائط میں بھی شامل تھا کہ پٹرول مہنگا کیا جائے آئی ایم ایف پاکستان کا مالک نہیں ہے آئی ایم ایف کو ہم نے ووٹ نہیں دیا آئی ایم ایف اس ملک میں وزیر آدم نہیں ہے آئی ایم ایف نہیں ہے تو آئی ایم ایف کو آپ نہ بتایا کریں آپ بتائیں فواز چوبی صاحب آپ کو تو فری میں پٹرول ملتا ہے آپ کا گھر کا بجلی فری ہے آپ چونکہ منسٹر ہیں آپ کو تیس لٹر پٹرول ملتا ہے ڈرائیور آپ کا فری آئی ایم ایف کے کندے پر رکھ کے فائر نہ کریں آپ بتائیں ہمیں رہتروں سے گلانی ہمیں رہتری رہ بری کا سوال ہے آئی ایم ایف میں کون لکھے گیا کون لکھے گیا آئی ایم ایف کے اسٹیٹ بینک باخر کو کون لکھے گیا کہ اس پاکستان کے معیشت کے قاتل سے ہاتھ مت ملانا یہ غریبوں کے پیٹ پہ لات مارنے والا آدمی یہ کرپ پرین آبی سے ہاتھ میں ملانا ہم اگلی الیکشن ہوگی اچھا آدمی آئے گا یہ کہتے ہیں ریلیف پیکج دیں گے یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دیتے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ظلیل کرنے والی پیکج دیتے ہیں اگر یہ میڈیا کے آواز اس عمران خان کے کانوں میں پہنچتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خود پنکے سے تار لپیٹے اپنے گندرن میں ڈالے اور مر جائے کیوں کیوں خودکشی کرے بھائی خودکشی یہ کرے جھوٹا ہے یوٹن خان آپ وزیر آدم بن کے ویٹے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا کیا آپ کے ڈالر کے ریٹ کیا ہیں آپ اٹھتے سے آپ جب پتہ نہیں ہے پیٹرول کا آپ کو نہیں پتا ہے تو پتہ کیا ہے پیٹرول تو ساری دنیا میں بڑھ رہا ہے پارگیسؑ میں بڑھ اے بھی بڑھ رہا ہے آپ نے اس وقت کیوں نہیں سٹاک لے مرد آپ کے پاس کنا آپ کو پتا تھا آپ کے ریکوائرمنٹ عام کے حوالے سے آپ کے ریکوائرمنٹ تھی آپ نے اس وقت لے لیل لے آپ نے آج آ ریٹ بڑھیں تو آپ کو مارکٹ نہیں مل دی تو آپ اپنی غلطیاں عوام پہ دوسری ایک تو سبتہ بڑی بات آپ جب آتے ہیں آپ کے پاس نواز شریف چور زرداری چور I know that کہ وہ چور رہیں گے وہ تو رہیں گے آپ کیا ہیں آپ اگر ایک اماندار بن رہے ہیں تو آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے آپ اماندار بن رہے ہیں تو آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے جو چور تھا ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے وہ چور تھا لیکن آپ نے کیا کیا اپنے کردار سے اپنے کام سے لوگوں کو کیا ڈلیور کیا